حضرت عسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ جس طرح شابان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح آپ کسی بھی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ مہینہ ایسا ہے جس سے لوگ غافل ہیں اس مہینے میں لوگوں کے عامال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عامل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزدار ہوں اس لیے ناظرین ماہ شابان میں جتنی ہمت ہو ہمیں روزے رکھنے چاہیے اور روزے کے دوران نوافل تسبیحات اور درود و سلام کی کسرت کر لی جائے تو یہ بہت افضل ہے